موسیقی شہر سے ہٹ کے اضافی نرخ مقرر کیا گیا تھے اس حوالے سے سیول فروڈ ظاہر کیا گیا تھا اس حوالے سے پہلے بھی بتا چکا ہے مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں وہ ان سے جانتے ہیں سر نوٹس جاری ہو گیا ہے شاید یقین نہیں تھا توقع نہیں تھی کہ بحریہ ٹاؤن کو نوٹس ہوگا تو اس نوٹس کے اوپر کیا کہتے ہیں اور موقف کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز ان جنٹلمن میں سمیتا ہوں کہ آج کا دن بڑا مبارک بات کا مستحق ہے کہ ہم جو پٹیشن لے کے جیف جسٹس کے سامنے آئے تھے کانسٹیٹویشن پٹیشن اور پھر ہم نے سیوٹ فائل کیا آج سیوٹ کی ہیرنگ تھی اور سیوٹ سن رہے ہیں جس محمد شفیص صدیقی صاحب آج انہوں نے بحریہ ٹاؤن کو نوٹسز ایشو کر دیئے ہیں ان تمام معاملات پہ ان تمام گزارشات پہ جو ہم لوگ یہاں لے کے آئے تھے ان میں سرحفرست مینٹینس چارجز ہیں میٹر کے چارجز ہیں الیکٹرک چارجز ہیں پانی کے چارجز ہیں جو کہ دوسری تمام سوسائٹیز سے بہت زیادہ ہیں جو کمپیربل نہیں کیے جا سکتے بحریہ ٹاؤن لاہور اور بحریہ ٹاؤن اسلام آباد کے ساتھ بھی اسی تکلیف کو لے کے ہم یہاں پہنچے تھے اور ہم بڑے شکر گزار ہیں جج صاحب کے کہ انہوں نے بڑے تحمل سے ہماری بات سنی اور سننے کے بعد بحریہ ٹاؤن کو نوٹسز ایک اتن خلاف نہیں ہے اور بیریہ ٹاؤن کو ہم لیڈ ڈاؤن بھی نہیں کرنا چاہتے بیریہ ٹاؤن ہمارا گھر ہے اور ہم نے بیریہ ٹاؤن کو بنایا بیریہ ٹاؤن کو پروان چڑھایا اور بیریہ ٹاؤن کو ہائٹ اور بلندیوں پہ لے کے جائیں گے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ مینٹینس چارجز ہم نہیں دے سکتے اگر ملک صاحب ہم سے چارجز نہیں لیں گے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہمیں فرق بہت زیادہ پڑے گا دیتے ہوئے اور ہم وہ نہیں دے سکتے بہت سارے لوگ بیریہ ٹاؤن سے جانا شروع ہو گئے ہیں اس وجہ سے جو کریہ دار تھے آپ کی اپنی پراپٹی آپ تو نہیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں کریہ دار وہاں سے جا رہے ہیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے جو انویسٹرز ہیں نقصان ان کو صرف ہوگا ہم ملک صاحب کو اور منیجمنٹ کو یہی باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو نقصان ہوگا وہ صرف انویسٹرز کو ہوگا کیونکہ جو اونرز ہیں گھروں کے وہ وہی رہیں گے ان کے رنٹ بھی کم ہو جائیں گے لوگ جب ٹیننٹس وہاں سے چلے جائیں گے تو دیفینٹلی پراپٹی ڈی ویلیو ہوگی اور اس پراپٹی کو ڈی ویلیوشن کو بچانے کے لیے ہی ہم منیجمنٹ کو اور ملک صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ ان چارجز کو واپس لیا جائے انہی چیز کو جب ہماری بات نہیں سنی گئی تو ہم ہائی کورڈ میں آئے ہائی کورڈ سے چیف جسس نے سیوٹ میں کنورٹ کیا ہے سیوٹ میں ہم الحمدللہ جسس شفی صدیقی صاحب نے سنایا اور انہوں نے نوٹس کر دیئے ہیں بیریئر ٹاؤن کو اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی اس میں حق اور سچ کا ساتھ دے گا اور ہمیں انصاف ملے گا سوسائٹیز کے بے شمار چیز ایسی ہوتی ہیں جو عام چیزوں سے ہٹ کے ہوتی ہیں جنہی آج بھی عدالت نے سوال اٹھایا کہ آپ کا جو ایگریمنٹ ہے بہر یہ ٹاؤن سے وہ سامنے لیا جائے جس میں وکیل صاحب نے ٹائم بھی ہے کیا ایگریمنٹ میں ایسا تھا کہ بجلی کے بل ایک دم بڑھا دی جائیں گے عام شہر سے ہٹ کے یا لاہور اور راولپینی سے ہٹ کے ہوں گے کچھ ایسا ایگریمنٹ میں کوئی چیز نہیں ہے ٹرمزان کنڈیشنز میں ایسا کہیں نہیں لکھا گیا دیکھیں یہ سٹیٹ ویڈن سٹیٹ تو نہیں ہو سکتا یہ بھی سٹیٹ کے لات کے مطابق ہی چلا جا سکتا آپ مینٹینیس چارجز چھ سو گناہ انکریز تو نہیں کر سکتے ساڑھے چار سو گناہ انکریز تو نہیں کر سکتے اگر رات و رات آپ اوور نائٹ اتنے چارجز انکریز کریں گے تو نو بڈی ویل بی ایبل ٹو پی دیٹ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پروپرٹی ڈی ویلیو ہوگی جس کو ہم ڈی ویلیویشن سے بچانا چاہ رہے ہیں ہم ملک صاحب کے ساتھ کڑے ہیں کہ پروپرٹی ڈی ویلیو نہ ہو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ پروپرٹی کو ڈی ویلیو نہ کریں اور افامو تفہیم سے ان مسئلوں کو حل کریں ہاں جو مناسب چارجز انکریز کریں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں سر یہ اب نیپرا میں بھی آپ لوگ ہیں عدالت کے بھی چکر کھاٹ رہے ہیں تو آپ سنائے کہ جو بل کے بڑھا دیئے گیا تھے یعنی کہ ریہیشن کے لیے چونتیس روپے کر دیا گیا تھا آپ اس کو تیس فاپس لیا ہے کیا کوئی پریشر ہے یا آپ عدالتی یا قانونی فورم استعمال کر رہے ہیں اس میں ایسا ہیسا ہو رہا ہے دیفنیٹلی اس کا پریشر تو بیریہ ٹاؤن پہ ہے اور سارفین کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ پرائیم نیسٹر پورٹل پہ بھی جا رہی ہیں نیپرا کو بھی لوگوں نے بہت سے لوگوں نے خط لکھا اور وہ ہماری عوام ہماری ریائشیوں کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے بیریہ ٹاؤن اور کے الیکٹرک کو مدو کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا انویسیگیٹ کیا ہے انفیکٹ کے آپ نے کس قانون کے تحت بجلی کے ریٹ یہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اس ریٹ کے اوپر بجلی اپنے سارفین کو فروخت کریں تو اس پہ کے الیکٹرک نے تو ہاتھ اٹھا لی ہے کہ الیکٹرک نے کہا کہ ہم نے سارفین کے لیے تو بجلی ان کو دی نہیں ہم نے یہ بجلی انہیں ڈیولیپنٹ کے لیے دی تھی اور یہ اگر سارفین سے اس کو چارج کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے ان کے لیے اگر ریزیڈنٹ کے لیے اگر ان کو بجلی چاہیے تو مجھ سے کل نہیں مجھ سے آج بیس پچیس میگا وارٹ آج مجھ سے لیں تو میں ان کو دینے کو تیار ہوں لیکن بیریہ ٹاؤن کے پاس اس کا جواب نہیں تھا جس پر نیپرا کے جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے صاحب انہوں نے بیریہ ٹاؤن کو کہا کہ بھئی آپ کے آپس کے جھگڑے اور آپ کی آپس کی جو ہیں ڈیلیز اس کا سارفین کے اوپر کیوں بوجھ پڑے تو یہ ان کا بڑا جنون کنسرن تھا جو کہ ہمارا بھی وہی کنسرن ہے کہ آپ کے نا کیے وے کاموں کا کہ نتیجے میں ہمیں کیوں زیادہ بجلی کے چارجز دینے پڑے تو الحمدللہ انہوں نے ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنی رپورٹ جمع کرائیں اور وہ اپنی رپورٹ بیس تاریخ کو انہوں نے دوبارہ بلایا اور اس سے پہلے انہوں نے بیس مارچ کو رپورٹ جمع کرانی ہے اپنی تمام کہ انہوں نے یہ چارجز کیوں رکھے ہوئے ہیں آگے ان کا پلان کیا ہے کہ الیکٹرک سے کیا بات ہوئی ہے کہ الیکٹرک نے کیا چارجز پڑھانے کی وجہ کیا ہے یعنی کہ عام شہر میں اگر پچیس روپے بیس روپے یونٹ چلے دیکھیں بیریہ ٹاؤن بیریہ ٹاؤن جو ہے وہ کراچی کے عوام کو بلکل کسی اور خطے کی عوام سمجھتا ہے بیسیکلی بیریہ ٹاؤن صرف کراچی میں نہیں ہے اسلام آباد لاہور راولپنڈی تمام جگہ پر بجلی کے یہ ریٹ نہیں ہے اور ہم اسی پاکستان میں رہتے ہیں اور ان کے پاس اس چیز کا بھی کہیں پہ بھی جواز نہیں ہم نے ان سے کئی دفعہ سوال کیا کہ بھئی آپ کیوں کراچی کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں یہ حوالہ جو ہے دیتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی کراچی میں کے الیکٹرکی بجلی زیادہ مہنگی دیتا ہے جبکہ کے الیکٹرکی بجلی کے ریٹس کو تمام کراچی کے لوگ جانتے ہیں وہ اس طرح ریٹ کبھی بھی نہیں ہے اور یہ اگر اپنے پیک آورز اور روٹین آورز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہمیں چارج کرتے ہیں تو کبھی بھی اتنا ہائی ریٹ پر یونٹ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ صرف یہ بجلی کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا ہمارا پانی کا مین مسئلہ پانی کا ہے کہ کراچی میں کسی بھی پورے پاکستان میں کراچی میں تو بالخصوص پورے کراچی میں کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے کہیں پر بھی میٹر نہیں لگائے ہوئے انہوں نے پلوڈ کے اور گھر کے سائز کے حساب سے وہ پانی کا چارج کرتے ہیں اور بڑے مناسب پیسے چارج کرتے ہیں اور یہ بیریہ ٹاؤن ایک ریزن لیتا ہے کہ کراچی میں پانی تو کسی کو ملتا نہیں ہے ہر بندہ ٹینکر ڈالاتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہے کچھ ہی علاقے ہیں جو پوش علاقے ہیں جس طرح ڈی ایچے ہو گیا کلفٹن ہو گیا وہاں پر تھوڑا بہت پانی کا مسئلہ ضرور ہے اور ادھر کے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں پیسے ٹینکر مافیا کو لیکن باقی علاقوں میں تو پانی کا اس قدر مسئلہ کہیں پہ بھی نہیں ہے ہمارے رشتدار ہر جگہ پہ رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پانی آتا ہے اور پانچ سات سو روپے سے زیادہ ہمارا بل کبھی نہیں آیا پانی کا تو یہ ہزاروں میں دو ہزار تین ہزار نہیں پانچ ہزار سے پلس پلس ہی ہر بندے کا یہاں پر پانی کا جو ہے کیا کہتے ہیں بل آیا ہے جو کہ انہوں نے پہلا بل تھوڑا سا سبسیڈائز بھیج آیا ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ جھٹکا نہ لگے اب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہمارے سارفین بھی جان جائیں گے کہ بہریہ جو ہے نا ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس چیز کو ہم دیکھتے ہوئے ہم نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ اس سے پہلے کہ ہم پہ یہ چیزیں ہاوی ہو جائیں ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں تو یہ ہمارا مقصد تھا ملک صاحب کو ادراک نہیں اس چیز کا کہ نقصان ہو رہا ہے قرائدار چھوڑ کے جا رہے ہیں گیار انڈیا انیویسٹر نہیں آئے گا آپ لوگ بلزان آگئے ہیں تو ان کو کوئی اس بات کا ادراک نہیں ہے دیکھیں جی کوئی بھی سوسائٹی جو ہوتی ہے نا اس میں بہترین انفرائیسٹریکچر ایک پلر ضرور ہوتا ہے لیکن جو وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں وہ اس کا مین ستون ہوتے ہیں اور میں ملک ریاض صاحب کا جو ویجن تھا کہ یہ بہریہ ٹاؤن ایک میڈل کلاس لوگوں کی سوسائٹی ہے ہم لوگوں نے انہی اسی ویجن کو لے کے آگے چلے اور یہ میڈل کلاس لوگ ہی ہیں جو یہ آواز بلند کر رہے ہیں کرتن مقصد یہ نہیں تھا کہ بہریہ ٹاؤن کے خلاف کوئی بات ہو یہ بہریہ ٹاؤن کو بہتر بنانے کی ایک امید ہے کہ آج بہریہ ٹاؤن میں دس ہزار لوگ آباد ہیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہاں لاکھوں کروڑوں لوگ آ کے آباد ہو بہترین انفرائیسٹریکچر جس طرح بنایا گیا ہے اسی طریقے سے بہترین معاشرہ بھی قائم کیا جائے جہاں کسی کا استحصال نہ ہو اور تجارت کے کچھ حصول ہوتے ہیں بہریہ ٹاؤن یہ یوٹیلٹی میٹر کے چارجز پہلے لے چکا ہے دوبارہ مانگنا یہ کوئی تجارت نہیں ہے رات و رات ایک دم سے سرکولر نکال کر ہر چیز کی اتنی انہیسمنٹ کر دینا چارجز کی یہ کوئی تجارت نہیں ہے رہیشی بھی آپ کی سٹیک ہولڈر ہیں ان سے مشاورت کی جائے ان سے مشاورت کے بعد تمام چیزیں انکریز کی جائیں سر یہ آج نوٹس ہوا ہے آپ پورا دن ٹی وی چینل پہ خبریں دیکھتے ہوں کہ فلان امارت کو گرا دو فلان سوسائٹی کو گرا دو تو بہریہ ٹاؤن کے خلاف آج جو کچھ ہوا ہے یہ اگر ٹی وی پہ چل جاتا تو آپ کو کتنے امید تھی کہ آپ کو انصاف بروقت مل جاتا ہے آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ کراچی کے اور پاکستان کے جتنے ایشو ہیں میڈیا اسے ہائی لائٹ کرتا ہے لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ملک ریاض سے متعلق میڈیا چینل اخبارات اور تمام ادارے جو ہیں وہ خاموشی اختیار کر لیتے لیکن انشاءاللہ ہم میں حمد ہے حوصلہ ہے اور ہم لوگ حق پر ہیں ہم یہ آواز بلند کرتے رہیں گے وہ دن دور نہیں کہ یہ میڈیا بھی اخبارات بھی اور سوشل میڈیا بھی ہماری بات لوگوں تک پہنچائے گا اور ملک ریاض صاحب بھی اچھے آدمی ہے انشاءاللہ وہ ہماری بات کو سنیں گے اور ہمارے مطالبات جو حق اور سچ پر مبنی ہیں انشاءاللہ اسے قبول کریں گے اور ہم سرخ روح ہوں گے تینکیو سر تیروان تینکیو سرخ روح ہمارے